بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کبرڈی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کبرڈی ورلڈ کپ دو ہزار بیس میں پہلا دوسرا اور تیسرا اینام کتنا ہوگا کبرڈی کے میچز کن کن شہروں میں کھیلے جائیں گے یہ میچز کس طریق سے شروع ہوں گے اور ان میچز کو دیکھنے کے لیے ٹکٹس کب اور کہاں سے ملیں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کبرڈی گلوبر ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دوستو یہ میرے سامنے ڈان نیوز کا ڈان نیوز پیپر کی ایک ویب سائٹ اوپن ہے 23 جنوری کو ایک پریس کانفرنس ہوئی کبرڈی کے اعلی اہت داران نے کبرڈی ورلڈ کپ دوہزار بیس کے بارے میں بتایا کہ نو فروری کو پاکستان کبرڈی ورلڈ کپ دوہزار بیس کی میز بانی کرنے جا رہا ہے یہ آٹھ دن کا ایونڈ ہوگا اور دس ملک اس ورلڈ کپ میں حصہ لیں گے یہ سب باتیں فارمر انٹرنیشنل کبرڈی پلیئر سید سلطان شاہ انہوں نے صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کینیڈا آسٹریلیا یونیٹس ٹیٹس سائریہ کینیا یہ سب ملک اس ایونڈ میں حصہ لیں گے اور ان ممالک کے ساتھ ساتھ انڈیا کا خاص طور پر بتایا کہ وہ بھی ضرور اس ایونڈ کا حصہ بنیں گے اور ان کا پلیئرز کا ویزا پروسس شروع ہو چکا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ انعامات فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کیا ہوں گے انعامات کے حوالے سے بتایا گیا کہ فرسٹ پرائیس دس ملین ہوگا سیکنڈ پرائیس سیمن پوائنٹ فائب ملین اور تھرڈ پرائیس پانچ ملین ہوگا یعنی ایک کروڑ روپیہ ورلڈ کپ فائنل جیتنے والی ٹیم کو ملے گا یہ میچز پاکستان کے کن کن شہروں میں کھلے جائیں گے ان شہروں میں لاہور فیصلہ باد اور کرتار پور ننکانہ صاحب ان شہروں کے نام شامل ہیں اوپننگ سرمنی لاہور میں ہوگی اور کلوزنگ سرمنی بھی سونا جا رہا ہے کہ لاہور میں ہی ہوگی یعنی فائنل میچ لاہور میں ہی کھیلا جائے گا پی ٹی آئی کے ایک کارکن پی ٹی لاہ میکر محمد عاطف خان کی طرف سے اس بات پر زور دیا گیا کہ کچھ میچز قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں کروائے جائیں لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے یہ مشکل ہے کہ پشاور میں میچز کروائے جائیں مزید بتایا گیا کہ یہ میچز سرکل سٹائل فارمیٹ میں کھیلے جائیں گے دس ملکوں کو دو گروپس میں دو پولز میں تقسیم کیا جائے گا جن کے آپ اس میں مقابلہ جاتا ہوں گے اور پھر سیمی فینلز کروائے جائیں گے اور ان دو گروپوں میں سے دو ٹیمیں عام طور پر جیسے ہوتا ہے چونی جائیں گی اور ان کا فائنل لاہور میں کروائے جائے گا دوستو یہ تھی تائیس تاریخ کی تائیس جنوری دوہزار بیس کی پریس کانفرنس اب بات کر لیتے ہیں کہ کبڑی ورلڈ کپ دوہزار بیس کی میچز دیکھنے کے لئے ٹیکرز کب ملنا شروع ہوں گی دوستو یہ یکم فروری یعنی کل کی پریس کانفرنس کی بات کر لیتے ہیں اردو پوائنٹ کی یہ ویب سائیڈ ہے اس نیوز پیپر نے یہ خبر ریلیز کی ہے پنجاب منسٹر آف فارسپورٹس یوت افیرز انٹو اریزن رائے تیمور خان بٹی انہوں نے یہ باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ایک تاریخ پاکستان کی سپورٹس کی تاریخ میں ایک یہ تاریخی ایونٹ ہوگا ایک تاریخی موقع ہوگا کہ اتنا بڑا ایک ایونٹ کروایا جا رہا ہے اور انہوں نے امید کی کہ امران خان پرائم منسٹر جناب امران خان کے ویجن کے مطابق ہم اس ورلڈ کپ کے پوری دنیا کو ایک امن کا پیغام دیں گے مزید انہوں نے بتایا کہ ورلڈ کپ دوہزار بیس کی جو ٹکٹس ہیں وہ تین فروری سے ملیں گی یہ کہاں سے ملیں گی ابھی تک ان کے لئے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں ضرور ویڈیو بنا کر آپ کو اگاہ کروں گا اہم طور پر یہ ہی ہوگا کہ جیسے پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ کی ٹکٹس بینکوں سے مل رہی ہیں تو ان کی بھی ٹکٹس ایسے ہی کوئی مرحلہ ہوگا بینکوں وغیرہ سے ملیں گی مزید اس موقع پر پاکستان کبرڈی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ چودی شافعہ حسین نے یہ کہا ہے کہ کبرڈی ورلڈ کپ دوہزار بیس کی جو تیاری ہیں وہ کمپلیٹ کر لی گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم فیملیز کا ویلکم کریں گے کہ وہ اس ایمنٹ میں آئیں اور مل کر اس ایمنٹ کو کامیاب کریں اور یہ بتایا کہ لاہور فیصل آباد اور گجرات یعنی ان تین شہروں کا نام لیا گیا آج کی یعنی کل کی اس پریس کانفرنس میں کہ ان شہروں میں میچز ہو رہے ہیں اور ایز ای ارگنائزر ان شہروں میں ہم فیملیز کا ویلکم کریں گے کہ وہ میچز دیکھنے کے لیے آئیں اور اس ایمنٹ کو کامیاب کریں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک تمانناوں کو ضرور پورا کریں گے اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مصبت امت جائے گا مزید دوستو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ